رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس کو عالمدار بھی پکارا جاتا ہے وہ اسلام میں اپنے بھائی حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ کے وفاددار رہے آل فاطمہ کا احترام کرنے اور جنگِ کربلا میں اپنے کردار کی وجہ سے ممتاد شخصیت کے حامل رہے ان کی جنگِ کربلا کے دوران یومِ آشورہ کو شہادت ہوئی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمر اقلیباً تیتیس سال دی آپ مولو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے زوجہ کے بیٹے تھے امام حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شجاعت اور دلیری کے ساتھ عثمان کے میں موجود رہے اور آپ کے ساتھ ساتھ رہے اس کے کیا کہنے ہیں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی تعداد بہت تر سے زیادہ تھی اور جبکہ یزید تیس سدار کی قریب تھے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کا رخ بدل سکتے تھے لیکن امام آلی مقام امام وقت نہیں نے لڑنے کی اجازت نہ دی کیونکہ مقصد جنگ کرنا نہیں تھا اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہونا جیتنا نہیں تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت و جلالت کے ذکر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے وہ بڑے ہی مدبر اور دور اندیش تھے انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد بھی مشہور رہے یہاں تک کے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین انوان سے اپنا حق ادا کر کے گئے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمد تقریباً تیتی سال اور آپ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری زوجہ محترمہ سے آپ کی ولادت حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدق ہمیں بھی حق کو سچ پر کھاڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام میں اللہ پاک ہمیں بھی قبول فرمائے صلو اللہ الحبیب